جسٹس یاہیہ آفریدی چیف جسٹس کے عہدے کے لیے جسٹس یاہیہ آفریدی حکومت کی پہلی پسند ہوں گے ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انسار عباسی کی خبر درست ثابت ہوئی انسار عباسی پہلے ہی یہ خبر دے چکے تھے کہ حکومت اگلے چیف جسٹس کے لیے کس کو نامزد کرنا چاہتی ہے ہفتہ انیس اکتابر کو جنگ اور دی نیوز میں شائع ہونے والی رپورٹ میں انسار عباسی نے ذرائع کے حوالے سے خبر دی تھی کہ آئینی پیکش پارلومنٹ سے منظور ہونے کی صورت میں جسٹس یاہیہ آفریدی کو ممکنہ طور پر پاکستان کا آئندہ چیف جسٹس مقرر کیا جا سکتا ہے تحریک انصاف کے وکیل راہنما حامد خان نے پارلومانی کمیٹی کے فیصلے کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا کہا توقع ہے جسٹس یاہیہ آفریدی اس پیشکش کو قبول نہیں کریں گے پروگرام آش آزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ماضی میں آؤٹ آف ٹرن دو بار چیف جسٹس تائنات کیے گئے جس سے ملک کا بڑا نقصان ہوا بکلا میں اگر کوئی تقسیم ہوئی تو بار کے اگلے الیکشن میں سامنے آ جائے گی موجودہ اخدام سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کے لیے کیا گیا سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر شہزار شوکت نے کہا ہے جسٹس یایہ آفریدی بہترین ججز میں سے ایک ہے یہ تقرری مروڑا آئینی طریقہ کار کے مطابق ہوئی ہے ہمارے کچھ دوست قوم کو ہجان میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں آئینی تربیم ہو گئی اس میں مزید بہتری لائی جا سکتی تھی ہر چیز کو متنازع بنانے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کے لیے نامزد جسٹس یایہ آفریدی کا آبائی تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے ابتدائی تعلیم اچسن کالج لاہور سے حاصل کرنے کے بعد گورمنٹ کالج لاہور سے گریڈویشن جبکہ پنجاب یونیورسٹی آف لاہور سے ایم ایم آشیات کی ڈگری حاصل کی جسٹس یایہ نے کومن ویلتھ سکالرشپ پر جیزس کالج کیمرج یونیورسٹی سے الیلم کی ڈگری بھی حاصل کی جسٹس یایہ آفریدی نے انیس سو نوے میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے پریکٹس شروع کی اور دوہزار چار میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر وقالب کا آغاز کیا جسٹس یایہ آفریدی نے خیب پختونخواہ کے لیے بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی خدمات بھی سر انجام دیں دوہزار دس میں پشاور ہائی کورٹ کے اڈیشنل جج مقرر ہوئے انہیں پندرہ ماش دوہزار بارہ کو مستقل جج مقرر کر دیا گیا تیس دسمبر دوہزار سولہ کو جسٹس یایہ آفریدی نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا اٹھائیس جون دوہزار اٹھارہ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر ہوئے وزیر آزم شہباز شریف کا چھبیسویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والے پانچ شہبین ایس سے خصوصی اظہار تشکر افاقی قابینہ کے اجلاس سے خطاب میں وزیر آزم نے کہا کہ وہ ان ارکان کے مشکور ہیں جو آزاد ہیں اور انہوں نے کسی پارٹی کا ٹکٹ بھی نہیں لیا تھا انہی ارکان کی وجہ سے چھبیسویں آئینی ترمیم منظور ہوئی چھبیسویں آئینی ترمیم سے سیاسی اور معاشی استحکام آئے گا آئینی بینچز کی تشکیل سے عوام کے مقدمات کا التواء ختم ہوگا وہ صدر زرداری بلاول پھٹو فضل الرحمن اور دیگر اتحادیوں کے مشکور ہیں ترمیم کی منظوری میں صدر نون لیگ نواز شریف کی راہنمائی بھی حاصل رہی ہے بین پی کے راہنماء قاسم رونجو نے پارٹی سربراہ اختر منگل کے ساتھ پریس کانفرنس میں کی گئی باتوں کی تردید کر دی کہا پریس کانفرنس میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ ان سے زبردستی کہلوایا گیا اس سے پہلے پارٹی پالیسی کے خلاف آئینی ترمیم کے حق میں بوٹ دینے والے سینیٹر قاسم رونجو سینیٹ کی نشست سے مصطافی ہو گئے میڈیا سے گفتگو میں کہا انہیں زبردستی مہمان بنا کر رکھا گیا تھا اسی دوران انہیں ملیریا بھی ہوا اور ڈائلیسز بھی کرانا پڑا وزیرالہ خیوہ پختونخواہ علی امین گنڈاپور کا چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف پورے ملک میں احتجاج کا پلان پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا غیر قانونی آئینی ترمیم کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے ایک اور احتجاج کا پلان ہے احتجاج پورے ملک میں ہوگا احتجاج کی قیادت کروں گا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک قابض حکومت سے جان نہیں چھڑا لیتے احتجاج کے لیے ہر طرف سے اسلام آباد کی جانب بڑھیں گے افاقی وزیر اطلاعات اتتارہ نے کہا ہے آئینی ترمیم کے لیے اتفاق رائے کی پوری کوشش کی گئی تحریک انصاف اندرونی انتشار کا شکار ہے پی ٹی آئی کا ایک گروپ پارلیمنٹ میں دوسرا باہر ہے پی ٹی آئی میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں چار گروپ بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں نے مولانا کے ساتھ پریس کانفرنس میں تسلیم کیا کہ نوے فیصد اتفاق رائے ہو گیا ہے انہوں نے پارلیمنٹی کے نام خود دیئے خود ہی شریک نہیں ہوئے شیئرین پی ٹی آئی بیرسر گوھر کی پی ٹی آئی میں فاورڈ بلوک کے خبروں کی تردیب کہا یہ خبریں پارٹی کو تقسیم کرنے کی کوشش ہیں پالیمانی کمیٹی کے نام دینے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ پالیمانی کمیٹی میں نہ جانے کا فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی نے رات کو کیا سپیکر کو جلد نام اس لیے بھیجے اگر پولیٹیکل کمیٹی جانے کا فیصلہ کرتی اور نام نہ دیے ہوتے تو پروسیس سے آؤٹ ہونے کا خدشہ تھا پی ٹی آئی کے سینیٹر شبلی فراز کا کہنا تھا کہ مرکزی راہنماؤں پر عدم اعتماد کی کوئی بات نہیں آئینی ترامیم زبردستی کرائی گئی ہیں آئینی ترامیم پر شدید تحفظات ہیں این بی کے راہنما ایبل ولی خان نے کہا ہے تحریک انصاف چھبیسویں آئینی ترمیم پر جھوٹ نہ پھیلائے مزید پروپاگنڈا نہ کرے یہ بتائے اسے اس ترمیم سے مسئلہ کیا ہے ترمیم کے بارے میں خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں اپنی تجاویز اور سفارشات کیوں نہیں دی اگر یہ قانون اتنا ہی برا ہے تو مولانا صاحب کے ساتھ یہ متفق کس ڈرافٹ پر ہوئے تھے اگر یہ قانون اتنا ہی برا ہے تو اسی قانون کے تحت بننے والی خصوصی کمیٹی میں اپنے ارکان کے نام کیوں دیئے موزز اکثریتی ارکین نے اکتالیس آزاد امیدواروں کو پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا اختیار دیا انتہائی احترام کے ساتھ ہم اکثریتی ارکین کے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے مخصوص نشستوں کے کیس میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائزیسا نے اپنا اختلافی فیصلہ اور اضافی نوٹ جاری کر دیا کہا یہ ارکان پہلے ہی اپنے آئینی حق استعمال کر کے سنی اتحاد کانسل میں شامل ہو گئے تھے اب وہ اکتالیس ارکین سنی اتحاد کانسل کے رکن ہیں نہ آئین نہ ہی ایکٹ ہمیں یہ اختیار دیتا ہے کہ ہم انہیں کسی اور سیاسی جماعت میں شمولیت کی ہدایت دیں آئین و قانون اجازت نہیں دیتا کہ انہیں کسی اور سیاسی جماعت میں شمولیت کا پندرہ دن کا موقع یا اضافی راستہ دیں توقع ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی فیصلہ کرنے والے ججز اپنی غلطیوں پر غور کر کے درست کریں گے برادر ججز یقینی بنائیں گے کہ پاکستان کا نظام آئین کے تحت چلے پاکستان طریقہ انصاف نے منحریف ارکین کو شوکاؤز نوٹس جاری کر دیئے جن ارکین کو شوکاؤز نوٹس جاری کیے گئے ان میں زین قریشی، ریاس فتیانہ، مخداد، علی خان، اسلم گھمن شامل ہیں ان ارکان کو پارٹی ہدایت کی خلاف ورزی پر شوکاؤز نوٹس جاری کیے گئے قامی سملیوں غزہ میں ماسوم بچوں اور خواتین کی شہادتوں اور لبنان میں حالی اتواکن حملوں کی مضمت کی قرارداد متفقہ طور پر منظور آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اجلاس میں مطالبہ کیا سپیکر پارلمنٹ میں ایجنسیز کے لوگوں کی موجودگی کی انکوائری کرائیں سپیکر کے سٹاف کو تصویر دیں ہیں اس کی انکوائری کریں یقینی بنائے کہ سی سی ٹی وی ویڈیوز ڈیلیٹ نہ ہوں یہ روایات بہت غلط ہیں ایبری سپیکر نے کہا ان کے خیال میں سپیکر قومی سملی نے انکوائری کے ہدایت کر دی ہے نون لیگ کے رکن حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی علیف لیلہ کی کہانیاں بنانا جانتی ہے پی ٹی آئی نے غلط سیاسی روش اپنائی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے تمام ستر عرقین کامپرومائزد ہیں آپوزیشن لیڈر کے دادا ابو نے ملک میں مارشاللہ کی بنیاد رکھی تھی ڈالے کی بنیاد آپوزیشن لیڈر کے دادا ابو نے رکھی تھی حکومت پاکستان کا بھارت کے ساتھ کرتارپور رہداری معاہدے کی مزید پانس سال کے لیے تجدید کا اعلان ترجمان کے مطابق معاہدہ پہلی بار چوبیس اکتوبر دوہزار انیس کو پانس سال کے لیے ہوا تھا ابتدائی مدت چوبیس اکتوبر دوہزار چوبیس کو مکمل ہو رہی ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان مذہبی ہم اہانگی اور قرآن بقائے باہمی کے فروغ کے لیے پورا عظم ہے بھارت برکس تنظیم میں پاکستان کی رکنیت کی درخواست کی ممکنہ حمایت کرے گا بھارتی میڈیا کے مطابق برکس میں رکنیت کی پاکستان کی طویل عرصے سے موجود درخواست پر روہ ازلاس میں پیش رفت ہو سکتی ہے روس میں جاری برکس کے ازلاس میں چوبیس ممالک کے سربراہ شرکت کر رہے ہیں کانفرنس میں ایران کے ساتھ سٹریجک شراکتداری کے اہم معاہدے پر دستخط ہوں گے سعودی عرب کی برکس میں حیثیت کو بھی واضح کیا جائے گا ازلاس میں چین کے صدر شی جنگ پنگ اور بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی کے درمیان ملاقات بھی متوقع ہیں اڈیالا جیل میں ڈاکٹر بانی پی ٹی آئی کا ایک دن میں تین دفعہ چیک اپ کرتا ہے پندرہ اکتوبر کو پیمز کا میڈیکل بوٹ گیا اس نے بھی چیک اپ کیا اسلامباد ہائی کوٹ میں بانی پی ٹی آئی کی ذاتی مولد سے تبی موینے کی درخواست میں سٹیٹ کانسل کے نمائندے کا جواب جسٹس میہ گھل حسن اور انگزیب نے کہا اگر ڈاکٹر فیصل تبی موینہ کر لیں تو اس میں آخر حرج کیا ہے آپ لوگوں کو فرق کیا پڑتا ہے سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل کو نوٹس کر رہا ہوں بدھ کو درخواست پر فیصلہ کروں گا پی ٹی آئی انٹرہ پارٹی الیکشن کیس چیہبین پی ٹی آئی بیرسر گوہر الیکشن کمیشن میں پیش کہا ہائی کوٹ نے الیکشن کمیشن کو فائنل آرڈر کرنے سے روکا ہے مimber کمیشن نے اکبر ایس بابر سے استفسار کیا کیا آپ نے بھی انٹرہ پارٹی الیکشن کروایا ہے اکبر ایس بابر نے کہا ہم نے کوئی انٹرہ پارٹی الیکشن نہیں کروایا ہم نے کانفرنس کرائی تھی الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو درخواست گزاروں کی درخواستوں پر جواب جمع کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت چودہ نومبر تک ملتوی کر دی وزیر علیہ السین مراد علی شاہ نے کہا ہے آئینی ترمیم پر سب راضی تھے اختلاف کرنے والے نوے لوگ بھی راضی تھے صرف ایک شخص راضی نہیں تھا اور وہ شخص نہ اسمبلی کا ممبر ہے نہ کسی جماعت کا سربراہ ہے مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ آج چھے منصوبوں کا افتتاہ کیا ساؤت ویسٹ اور کماری سے گزرتا ہوا یہاں پہنچا ہوں شیر شاہ سے مرزا آدم جنکشن روڈ بنایا عبداللہ کالیج سے قلندریہ چوک تر شارہ نور جہاں کا افتتاہ کیا کیفے پیالہ سے ناصر منحاز روڈ تک منصوبے کا افتتاہ کیا ہم سندھ بھر میں چار سو میگا وارٹ کے سولر پاک بنا رہے ہیں پہلے مرحلے میں پچاس سرکاری عمارتوں کو سولر آئیز کیا جائے گا دوسرے مرحلے میں منگل کو دو عمارتوں کو شمسی تبنائی پر منتقل کیا ایک عمارت کراچی سینٹرل جیل کی ہے پورے سندھ میں دو لاکھ گھرانوں کو روف ٹاپ سولر دیں گے پنجاب کابینہ نے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں پر جرمانہ بڑھانے کے لیے موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم کی منظوری دے دی فٹنس سرٹیفیکٹ کے بغیر نوٹس کے بعد جرمانہ ہوگا اور گاڑی بند کر دی جائے گی کابینہ نے لیپ ٹاپ سکیم کھیلتا پنجاب گیمز انڈر سکسٹین ٹیلنٹ ہن پروگرام اور چھوٹے کاشتکاروں کے لیے لائف سٹاک کارڈ تین سو دس انوائرمنٹ سپیکٹر بھرتی کرنے اور ان کے لیے دھائی سو ای بائیس خریدنے کی بھی منظوری کابینہ نے ڈسٹرک پلاسٹک مینجمنٹ کمیٹیز بھی قائم کر دی کمیٹیوں کو جرمانہ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کا کورٹ لگپت اندرونی پنڈی راجپوتاں کا بھی دورہ اپنی چھت اپنا گھر قرض سکین سے بننے والے مکانات کا جائزہ لیا قرضہ لینے والی خاتون کو دوسری قسط کا چیک بھی دیا آئی جی اسلامباد بانی پی ٹی آئی کے فوکل پرسن انتظار پنچودہ بازیابی کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش تفصیلی رپورٹ جمع کرا دی کہا رپورٹ کے مطابق انتظار پنچودہ کے نام پر تین سیمیں ہیں ان میں سے ایک سن کی لوکیشن پشاور ہے چیف جسس آمیر فاروق نے استفسار کیا آپ پشاور کی لوکیشن پر گئے آئی جی اسلامباد نے کہا ایک ٹیم پشاور ایک اٹک میں موجود ہے چیف جسس کی آئی جی اسلامباد کو پشاور والی ٹیم سے مشیر اطلاع خیب پختونخواہ بیرستر سیف کا بیان لینے کی ہدایت ڈیپٹی اٹرنی جنرل نے بتایا کہ وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کے رپورٹ بھی نیگٹیو ہیں آئی ایس آئی اور ایم آئی کی رپورٹ بھی جمع مزید سماعت کل تک ملتوی دو ہزار چوبیس میں پاکستان میں مہنگائی اور بیروزگاری میں کمی کا امکان ہے پاکستان میں رم عمالی سال معاشی شرع نمو تین اشاریہ دو فیصد رہنے کا امکان ہے آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنومک آؤٹلوک رپورٹ دو ہزار چوبیس جاری کر دی پاکستان میں بیروزگاری کی شرع کم ہو کر سات اشاریہ پانچ فیصد پر آنے کا امکان ہے رم عمالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ منفی اشاریہ نو فیصد رہنے کا تخمینہ ہے پاکستان میں اس سال مہنگائی کی اوسط شرع نو اشاریہ پانچ فیصد رہے گی ملتان کے علاقے دہلی گیٹ میں آتش بازی کے سمان میں دھماکے سے گرنے والے مکان کے ملبے میں سے تین لاشیں نکال لی گئیں جہاں بہاق افراد کی تعداد ساتھ ہو گئی جمعہ کو ہوئے دھماکے میں تین منزلہ مکان گر گیا تھا ملبے سے لاشیں اور تین زخنیوں کو نکالنے کے بعد ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا تھا علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ملبہ ہٹایا تو اس میں سے مزید تین لاشیں برامد ہوئیں پولیس کے مطابق یہ تینوں افراد راہگیر تھے تھماکے کے وقت گلی سے گزر رہے تھے جامعہ پنجاب لاہور میں ہاسٹلز پر پولیس چھاپوں کے خلاف طلبہ کے احتجاجی مظاہرے پر یونیورسٹی گارڈز نے دھاوہ بول دیا جامعہ پنجاب کے گارڈز اور طلبہ کے تصادم میں دس یونیورسٹی گارڈز اور دس سے زائد طلبہ زخمی ہو گئے پنجاب یونیورسٹی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ طلبہ نے گارڈز پر پتھراؤ اور تشدد کیا شیشے کی بوتلیں ماری تشدد کرنے والے طلبہ کے خلاف مقدمے کی درخواست دے دی ہاسٹل چھاپوں کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ تنظیموں کا موقف ہے کہ گارڈز نے ان کے پرامن احتجاج پر بلا جواز حملہ کیا لاہور کے انیجی کالج میں فسٹر کی طالبہ سے زیادتی کی غیر مصدقہ خبر پھیلانے کی الزام میں کراچی سے ایک خاتون زیر حراسر ملزمہ کراچی سے لاہور منتقل، لاہور کے تھانہ گل بگ میں پیکا ایک کے تحت مقدمہ درج غیر مصدقہ خبر پھیلانے پر درج کیے گئے مقدمات کی تعداد چار ہو گئی ہیمن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا چھبیس میں آئینی ترمیم کے کچھ نکات پر تحفظات کا اظہار کہا یہ ایکٹ ادلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچائے گا آئینی بینچز کی تشکیل اور ججز کی شمولیت کے طریقہ کار پر تحفظات ہیں چیف جسٹس کے تقرر کی پارلمانی کمیٹی میں حکومتی وقت کی بالا دستی اسے فائدہ پہنچائے گی آئینی بینچز کی تشکیل میں سیاسی مداخلت کی وجہ سے ان بینچز کی ساکھ متاثر ہوگی مل پاس کرانے سے متعلق آپوزیشن کے الزامات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کراچی کی سڑکوں پر اب ڈبل ٹیکر بسیں چلانے کی تیاری سینئر وزیر سن شرجیل انام ایمن کی زیر صدارت اجلاس میں پیپلز بس سروس کے لیے پچاس نئی بسیں خریدنے کا فیصلہ شرجیل ایمن نے کہا کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ جدید بنانے کے لیے پورا عظم ہیں خیرپور میں گمز اسپتال کے ڈاکٹر خالد محمود کو ڈاکو نے اغوا کر لیا ڈاکٹر کی رہائی کے لیے ڈیر کروڑ روپے تاوان طلب کر لیا اسپتال انتظامے کے مطابق ڈاکٹر خالد محمود اسپتال میں بلڈ بینک کے انچارچ ہیں ڈاکٹر خالد محمود گزشتہ روز سبرحیم یار خان سے اسپتال کے لیے نکلے تھے کے راستے سے انہیں اغوا کر لیا گیا پنجاب اور سندھ پولیس حکام نوٹس لے کر ڈاکٹر کی فوری بازیابی یقینی بنائیں بلوجستان کے زلا پشین کی تحصیل برشور میں لیویز کی کارروائی فتنة الخوارج کے دو مبینہ دہشتگرد حلاق ایک گرفتار ترجمان بلوجستان حکومت کے مطابق فتنة الخوارج کے دہشتگرد ایک گاؤں میں داخل ہونا چاہتے تھے دکی میں کوئلہ کان حملے میں جانبہق چودہ اور زخمی چھے مزدوروں کے لواہقین میں اعلان کردہ امدادی رقم تقسیم کر دی گئی جانبہق مزدوروں کے لواہقین کو فیکس پندرہ لاکھ اور زخمیوں کو فیکس پانچ لاکھ روپے دیے گئے ایک افغانی سمیت سات جانبہق اور ایک زخمی مزدور کے لواہقین کو ان کے گھروں پر مالی امداد کی فراہمی کی جائے گی گیارہ اکتوبر کوئلہ کان حملے میں اکیس مزدوروں کی ہلاکت کے بعد مزدوروں کے اپنے آبائی لاکھوں کی طرف جانے سے کانکنی موتل ہے وزیر آزم کی لبنان اور غزہ کے لیے امدادی سمان کے دو جہاز فوری بھیجنے کی ہدایت غزہ فلسین اور لبنان بھیجی جانے والی امداد سے متعلق جائزہ ازلاس میں کہا ہوائی راستے کے علاوہ زمینی راستے سے بھی امدادی سمان روانہ کیا جائے عوام اتنیات جمع کروا کر فلسطینی لبنانی بہن بھائیوں کی مدد میں ساتھ دیں غزہ میں سب سے جاری اسرائیلی حملوں میں پینتالیس فلسطینی شہید ہو گئے القسام برگیٹس کا غزہ کے علاقے جبالیہ میں اسرائیلی فوج کی گاڑی تباہ کرنے کا دعویہ عملے میں بارہ اسرائیلی فوجی حلاق اور زخمی ڈیریکٹر غزہ محکمہ صحب نے کہا شمالی غزہ کے اسپتالوں میں تابوت ختم ہو گئے اسرائیلی فوج نے چوبیس گھنٹوں میں تریسٹھ لبنانی شہریوں کو بمباری کر کے شہید کر دیا بیروت اسپتال کے شہدہ کی تعداد بڑھ کر اٹھارا ہو گئی اسرائیل کا بیروت میں زیر زمین قائم حزباللہ کی بیس کو نشانہ بنانے کا دعویہ لبنانی میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان میں الحوش کے علاقے میں اسرائیل نے انخلاق حکم کے فوری بات بنباری کی غزہ میں دو لاکھ کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے آسٹریلوی میڈیا کی تحقیقات رپورٹ میں خوفناک حقائق سامنے ہا گئے برطانوی طبی ماہرین کی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق غزہ کی آٹھ فیصد عبادی ماری جا چکی عالمی دارہ سہت اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی غزہ میں شہادتوں کی تعداد رپورٹ کرنے والی امباد سے کئی زیادہ بتاتی ہیں رپورٹ کے مطابق غزہ میں تباہ شدہ عمارتوں میں برنے والوں کی لاشیں بوجود ہیں لیکن ان تک رسائی ممکن نہیں اسرائیل کی جانب سے اسپتالوں کی تباہی کے باعث کئی مہینوں تک ہلاکتوں کا درست ڈیٹا موصول نہیں ہو سکا تیسرے ٹیسٹ کی تیاریوں کے لیے پاکستان اور انگلینڈ کے کرکیٹرز کی پنڈی اسٹیڈیم میں ٹریننگ فیصلہ کنٹیسٹ کے لیے پاکستان ٹیم میں ایک سپنر زاہد محمود کو کم کر کے فاس بولر محمد علی کو کھلانے کا امکان دوسری جانب انگلیش ٹیم میں دو تبدیلیوں اور تین سپنرز کے ساتھ میدان میں اترے گی جیک لیچ اور شویب بشیر کے بعد لیگ سپنر ریحان احمد بھی پلائنگ 11 کا حصہ بن گئے اٹکنسن کی بھی شمولیت پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا ٹیسٹ 24 اکتوبر سے شروع ہوگا جیوے سوپر میچ براہ راست نشر کرے گا پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کو جیسن گلسپی کھلاریوں کو کیا کیا سکھائیں پنڈی سٹیڈیم میں قومی ٹیم کے ٹریننگ سیشن کے بعد گلسپی نے میدان میں پھیلی ہوئی پلاسٹک کی بوتلیں جمع کییں اور ڈسپن میں ڈالیں کہا کچھ بھی نہیں لیکن گلسپی کا یہ خاموش پیغام ہر ایک تک پہنچ ہی گیا ویڈیو وائرل ہو گئے سعودی عرب میں پاکستانی نوجوانوں نے جدہ میں رنگا رنگ میوزک پروگرام کا احتمام کیا جس میں پاکستان کے مشہور موسیقار اور گلوکار ساہیر علی بگا نے لائف پرفارم کیا اور آرچ کانسل کراچی کے زیرے احتمام والڈ کلچر فیسٹیول کے ستائیس میں روز فلسطینی فنکاروں کی فلسطین سے ثقافتی مضاہمت کے عنوان سے تھیٹر ورکشاپ منقد کی گئی فلسطینی ہدایتکار اور فنکار احمد طوبہ سی اور زویل لفرٹی نے طلبہ کو ادھکاری کے گر سکھائے فیسٹیول میں روسی تھیٹر پلے روڈ پیش کیا گیا بچیس اکتوبر کو رات آٹھ بجے بیلجیم کا تھیٹر پلے باڈی ریولوشن چھبیس اکتوبر رات آٹھ بجے جرمن تھیٹر پلے کوکون اور رات نو بجے سپینش تھیٹر پلے تنگز پیش کیا جائے گا